موسیقی 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 انہوں نے ہماری بچی سمیرہ اقبال کے لیے یہ ممکن ہوا کہ ہم جو ہے ایک پارلر کا آرینج کر سکیں کرسکے 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 ہماری بچی امپاور ہو اور امپاور ہو کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو تو اس ہم سارے جو پروگرام کا آغاز ہے وہ ہم خداوند کے پاک کلام سے کریں گے خداوند کی دعا سے کریں گے تو اس کے بعد ہم اپنے روایت کے مطابق اپنے جو موزز مہمانانِ گرامی ہیں ان کو عزت دیتے ہوئے ان کے گلدستے پیش کریں گے ان کو ہار پہنائیں گے تو سب سے پہلے دعا کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پاری صاحب کو کہ آج وہ اس ہمارے پارلر کے افتتا کے لیے پارلر کی ریبن کٹنگ کے موقع پہ ہمارے دعا کریں اس بچی کے لیے دعا کریں ہمارے ادارے کے لیے دعا کریں کہ ہم خداوند کے اس تاکستان میں جس طرح کام کرتے ہیں اسی طرح اپنے مسیحی بچوں اور بچیوں کے لیے کام کرتے رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں میں دعوت دیتا ہوں پاری اسلم صاحب کو کہ وہ دعا میں ماری رہنمائی کریں اور ہمیں خداوند کے پاک کلام سے روشناس کرائیں شکریہ خداوند کے اسمسیح کے عظیم نامے آپ سب کو سلام اچھا لگتا ہے کہ اگر سلام کا جواب دیا جائے تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ فرانسیس باد میں آئے اور آپ نے اپنے صدارے کے ذریعے یہاں پر ایک اوپننگ کا احتمام کیا ہے تاکہ یہاں پر یہ کام ہو سکے تو ہم آپ کو سب کو فرانسیس باد میں ویلکم کہتے ہیں اور آج ہم آپ کی تعاون سے یہاں کھڑے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کا پیارا سا پروگرام ہے آپ کی جو رویا ہے آپ جس کے لئے کام کر رہے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کرسچن ٹو پلیٹ فارم سے آپ کام کر رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے تو میں صرف ایک حوالہ پڑھوں گا اور صرف چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر 127 وضبور ہے کہ اگر خداوندی ہی گھر نہ بنائیں تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے اور اگر خداوندی ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نیگے بان کا جاگنا بھی اب ایسا ہے کیونکہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو آمین یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ گوڈ سمیلٹن بن کر کام کریں یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ اپنی قوم کو اٹھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے جو خدا نے آپ کے سپرد کیا ہوا ہے اور خدا کا کلام بھی جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم لوگ خداوند میں رہ کر کام کرتے ہیں تو ہم خداوند میں مسرور ہو جاتے ہیں اور کلام پاک میں لکھا ہے تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا سبھی لوگ آتے ہیں پھر چلے بھی جاتے ہیں لیکن نام خداوند ان کا ہی زندہ رکھتا ہے جو قوم کے لئے کچھ نہ کچھ کر کے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں خدا نے آپ لوگوں کو یہ ہمت دی ہے کہ آپ خداوند کے جلال کے لئے کام کریں تو بائیبل مقدس جو ہے ہمیں سخاتی ہے کہ اگر ہم لوگ دوسرے کی حلپ کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کو خوش کرتے ہیں اور وہ جو آدمی گرا ہوا تھا پاس سے کاہن گزر گیا لاوی گزر گیا لیکن رحم دونوں نے نہیں کیا لیکن وہاں ایک اور آدمی آتا ہے وہ تھا نیک سامری تو اس نے آ کر اس کے زخم بھی دوئے اس کی مرہم پٹی بھی کی اور اس کو اپنے گدے پہ بٹھا کے اس دور کے جو ہے دعا خانے میں لے کر گیا پیسہ بھی دیا ہلپ بھی کی اور یہ یسو مسی نے جو مثال دی تھی یہ میرے لئے اور آپ کے لئے بھی کہ ہم بھی اچھے پڑوسی بنیں ایک دوسرے کو اٹھائیں اور خدا ہمارے گھر بھی کیا رکھے گا عباد رکھے گا جو کسی کا گھر بناتا ہے نا یاد رکھیں خدا اس کا گھر بنا دیتا ہے جو کسی کے لئے فکر کرتا ہے خدا اس کے لئے فکر کرتا ہے تو خدا کریں کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے آپ کے از ایکٹر بورڈ کے سائے میں آگے ترقی کرتا جائے اور اس طرح آپ لوگوں نے فرانسیس بارد میں یہ ایک پوائنٹ کی اوپننگ کرنے لگے ہیں خدا کرے کہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں یہ کام کریں ہیں ہماری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں اور آج جو خداوند کی طرف سے آپ کے لئے میرے لئے میسیج ہے نا وہ یہی ہے رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے خدا ہم سب کو برکت دے دعا کریں گے اے قادر مطلق آسمانی باپ زمین اور آسمان کے خدا ترہا شکر کرتے ہیں اس ادارے کے لئے کرسچن ٹو سپیٹ کے لئے جس کو خداوند تُو نے قیم کیا آج تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی ساری ایز ایکٹر باڈی یہاں پر ہے اور یہ یہاں پر تیری ایک بیٹی کی مدد کرنے کے لئے پہنچے ہیں تو دعائے کہ خداوند اس ادارے پر تمیشہ تیرا ہاتھ رہے اور یہ ایز ایکٹر بورڈ جو ہے ہمیشہ تیری قوم کی بلائی کے لئے کام کرتا رہے یسو مسیح کے عظیم مطبر فتح مند جلالی نامیں مانگتے ہیں آمین اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے تیرے نا پاک منہ جائے تیری بعد شاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جیسے تر ہم اپنے ایک سور وارک سور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے ایک سور ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین خداوند آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے خداوند اپنا شہرہ آپ پر جلوہ گار فرمائے اور آپ پر محرمان رہے خداوند اپنا شہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے اب ہمارے خداوند یہ سلسلی کا فضل خدا باپ کی محبت پہا کرو کی رفاق شراکت آپ سے لے کر آنے والا وقت میں تمام مقصرین کے ساتھ حاضرین جماعت کے ساتھ اس ازیکٹر بورڈ کے ساتھ اس منسٹری کے ساتھ کرسچن ٹو سپیٹ کے ساتھ ہمیشہ تک رہے آمین باپ اور بیٹے ارول قدس کے نام میں آمین تو ہم ان کو آنر دیتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں تو اس کے لئے میں دعوت دوں گا اور مبارک بات دوں گا سمارہ اقبال کو کہ خداوند نے اس کو چنا کہ اس کے لئے کام کیا جائے میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ میرا سمارہ کے ساتھ تعلق کیا ہے میں اس کے لئے کیوں کام کرتا ہوں کیونکہ جب میں نے یہاں تو مجھے سمارہ نے کہا مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سر کا کیا تعلق ہے کہ آپ کیوں کام کرتے ہیں اس کے لئے نا تو جب سمارہ کے خواہد نے اس کو نکالا گھر سے نکال دیا تو ہمیں یہ ملی تو ہمیں یہ پتہ لگا امتیاز باگڑی جو ہے وہ بڑا نولی کا ایک بدماش بھی ہے اور کریمنل مائنڈ ہے تو اس نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ شادی کر لو پانچ مرلے ہم آپ کو جگہ بھی نام لگوا دیتے ہیں تو اس نے پوچھا کہ سار مجھے کرنا کیا پڑے گا وہ نے کہا صرف کلمہ پڑھنا پڑے گا تو اس کا جواب یہ تھا کہ جس خداون نے جس یسو نے مجھے یہاں پہ لیا وہ خداون میرے لئے کام بھی کرے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لئے یہ بلیسنگ ہے آشر بھائی اس چیز کے گواہ ہیں کہ کوئی کام تھا تو میں اور آشر بھائی نے مل کے کیا اور میں نے کیسر بھائی سے بھی میں نے کیسر بھائی ہم نے کام کیا تو تیسے دن میری بیٹی نے کہا کہ ابو پی پی ایس کی طرف سے مجھے کال لیٹر آ گیا میری بیٹی سے اشیار بچیاں میری بیٹی سے زیادہ نمبروں والی بچیاں جو ہیں وہ ابھی تک وہ جواب پہ نہیں ہیں لیکن میری بیٹی سیمنٹین سکیل انجوائے کر رہی ہے اور یہ خداون کی طرف سے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں لوگوں کے لئے کام کرتا ہوں تو خداون کی بلیسنگ اسی طرح میرے لیے آتی ہے تو میں دعوت دوں گا سمیرہ کو کہ وہ ادھر باہر آئیں اور یہ پھولوں کا گلدستہ جو ہیں وہ باجی کو پیش کریں اور ان کو خوش آمدید کہیں باجی کو پیش کریں گلدستہ پیش کرے گی یہ ہماری جو بیک بون ہے ہمارے جو پیچھے ہیں وہ یہی ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم کام کر پا رہے ہیں ہم شکر گزار ہیں کرسچن ٹرو سپیرٹ کے کرسچن ٹرو سپیرٹ کی ساری ٹیم کے باجی کیاتھین کے آشر بھائی کے کہ وہ انہوں نے ہمارے لئے یہ ممکن کیا اب میں چاہوں گا کہ میں خود آشر بھائی کو جو ہے نا وہ مالا پہناؤں پہلے تو میری طرف سے سب کو اسلام اور گوڈ ایوننگ جب یہ سلسلہ چل رہا ہے تو میں لورنس بھائی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ لورنس بھائی ہمارے جب کہہ رہے نا کہ یہ ہماری بیک بون ہے تو لورنس بھائی بھی ہمارے کرسچن ٹرو سپیرٹ کا ایک بہت مضبوط حصہ ہیں بہت مضبوط پلر ہیں جنہوں نے گجران والا میں صرف سمیرہ کے کیس میں نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے کیسز میں سٹی ایس کی مدد کی اور اگر ہماری ٹیم نہیں بھی پہنچ سکی تو بھی لورنس بھائی نے کبھی کسی چیز کا خوف نہ محسوس کرتے ہوئے بہت بہادری کے ساتھ پولیس ٹیشنز میں کوٹس میں اچھے طریقے سے وہ کام کیا اور پھر جو تھا ہمیں اطلاع کی کہ ہمیں یہاں پر سٹی ایس کی ٹیم کی مدد ضرورت ہے تو میں آج یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آج یہ جو ہم نے پولر کی اپننگ کرنی ہے اس میں بھی لورنس بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے سارا کام خود کھڑے ہو کے کروایا تو میرے خیال میں یہ کلاپنگ تھوڑی کم ہے ایک دفعہ پھر کلاپنگ کریں اور میں رمہ سے درخواست کروں گی کہ وہ آگے آئیں اور لورنس بھائی کو پھول پیش کریں اور کیسے صاحب سے دخواست ہے کہ وہ ایک مالا بھی پہنا دیں آنکھے محقب ہوگا یہ آپ کی میرا سے سارا ہے جی حرون بھائی آپ بھی پلیز آئیں اور مالا پہنائیں اور ندیم صاحب آپ بھی پلیز مالا پہنائیں اور ہمارے لئے آج بڑی خوشی کی اور فخر کی بات ہے کہ لورنس بھائی جیسے لورنس بھائی جیسے دوست ساتھی بھڑے بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور اس ٹیم کا حصہ ہیں بلال آجو آپ اور ماریا آپ بھی آجیں اور میں درخواست کروں گی کہ باجی تو بسم پیچھے بیٹھی ہیں وہ بھی ذرا آگے آئیں کیونکہ ان کے بغیر یہ کام ناممکن ہے تو ان کی مدد سے ان کی اجازت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے لئے بھی ہم ان کے تھینک فل بھی ہیں اور اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں ان کی ساری مدد کے لئے ان کی ساری خدمت کے لئے کہ دن رات انہوں نے ایک کر کے اس پولر کو اپننگ کرنے کے قابل بنایا تو ابھی جب آپ پولر بھی دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ کس طرح سے محنت کی ہے اور سنا بھی پلیز آپ آگے آئیں اور ہاں جی تو بس ہم باجی کو خار پینائیں اور سنا سے میں یہ بھی دخواست کروں گی کہ آپ بکے بھی ان کو پیش کریں تو لورنس بھائی ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں تو بس ہم بھابی آپ کے بھی کہ آپ نے سی ٹی ایس کی ٹیم میں اپنے آپ کو اس طرح سے آپ نے کام کیا کہ بلکل ہمیں یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی دیکھیں اور لورنس بھائی نے ہر ایک کام کو چاہے وہ چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا بڑی محنت کے ساتھ اور ٹائم کی پرواہ کیے بغیر اس کو کیا اور اس پاولر کو میرے خیال میں دو ویک میں کمپلیٹ کروا دیا جی تینکیو کیونکہ ہمارے جو یہ بزرگ ہستیاں ہیں جو خداوند کے ممصور ہیں ان کی دعاوں میں بڑا اثر ہے اور ہم آگے سے بھی چاہیں گے جس طرح پایش صاحب نے آج دعا کی ہے اسی طرح بچی کے لئے آئندہ بھی دعا کرتے رہا کریں اور اس کو دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور آئندہ عملی طور پر بھی جب کوئی ضرور پڑے تو اس بچی کے لئے نہ کیونکہ میں نے تو کاموں کی سے آنا ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے پاری صاحب بڑے ہی کوپریٹیو ہیں ہم نے بڑے ہی ان کے ادھر پروگرام کیے ہیں تو بڑے ہی محبت والے ہیں میرے ہم نے بڑے ہی کھڑے ہی اور سمیرہ آئندہ بڑے کوربی بڑے ہی آنکڑی کو بھی ہونر کریں بڑے ہی کھڑا پہنائیں یہ لیں آشر بھائی ندیم بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آجیں ندیم بھائی آپ شکریہ 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 جو کہ بھابی ہیں سمیرہ کو آرپین آئیں تنزیلہ بھا جی آجیں شکریہ 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 اور آج یہاں پر آ کر مجھے بڑی خوشی دلی طور پر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور سمیرہ بھا جو ادھر سمیرہ جو کہ ایک سروائیور ہے ایک چھوٹی سی سٹوری لارنس بھائی نے آلرڈی شیئر کی ہے تو جب سمیرہ ہمارے پاس پہنچی تو کافی مشکلات میں گھری ہوئی تھی اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس نے آگے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے کافی ڈپریسٹ اور اور منٹلی طور پر بھی ڈسٹرب تھی اور اس ٹراما سے نکالنے کے لیے ہم نے سائیکو سوشل کانسلر کو ہائر کیا اور سمیرہ کے ساتھ اس نے سیشنز کیے سمیرہ دن بہ دن اچھا محسوس کرتی گئی اور اپنے اس ٹراما سے اس ڈپریسٹ سے باہر آگئی اور اس کے ساتھ ہی پھر اس نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں نے بیوٹی پولر کا کورس بھی کرنا ہے اور جو کہ ہمارے جو انتظامیاں ہیں سی ٹی ایس کی ہماری جو انچارج ہیں شیلٹر ہوم کی انہوں نے سمیرہ کا ایڈمیشن اپنے جو ہمارا بیوٹی سیلون ہے ہمارا جو ٹریننگ سینٹر ہے لڑکیوں کے لیے جو کہ سروائیورز ہیں ہمارے شیلٹر ہوم میں ان کے لیے وہاں پر اس کا ایڈمیشن کروا دیا تاکہ یہ جو کام جس میں یہ انٹرسٹ لے رہی ہے اس میں یہ خوشی محسوس کرے اور اس جو جو تھوڑا بہت اس کی منٹلی پوزیشن ہے ابھی وہ بھی اس کی ختم ہو جائے تو ہم نے محسوس کیا کہ سمیرہ نے بڑے انٹرسٹ کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اس سارے کام کو بیوٹی پولر کے ٹریننگ کو کیا اور پھر اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں اب سٹیبل ہوں اور میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں تو پھر ہم نے اس کے لیے اس پولر کا ارینج کیا کہ اس کو ہم اس کو انڈیپینڈنٹ لی ایک پولر شروع کر کے دیں جس میں یہ کام کرے اور اپنے لیے انکم جنریٹ کر سکے اپنے بچے کی پرورش کر سکے پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہیں ظلم زیادتی تشدد معاشی مسائل ہیں ایکنومیکل مسائل ہیں گھریلو جھگڑے اور پھر جب ایک خاتون جو منورٹی سے تعلق رکھتی ہے جب اس کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم اور زیادہ ڈپریسٹ فیل کرتے ہیں بلکہ خاتون ہی اپنے آپ کو اور زیادہ ڈپریسٹ فیل کرتی ہے تو اس صورت میں ایک خاتون ہوتے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ کرسچن ٹرو سپیرٹ نے خواتین کے لیے جو فری لیگل ایڈ کا پروگرام اور ریہیبلیٹیشن اور شیلٹر فیسیلٹیز کا جو پروگرام شروع کیا ہے وہ سمیرہ اور اس کے ساتھ بہت ساری اور لڑکیاں جو جینڈر بیسٹ وائلنس کا شکار ہوتی ہیں یا وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں یا وہ پلیسیز پہ حراس ہوتی ہیں یا ان کے ان کو اپڈکٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے فورس کنورجنس کی جب بات آتی ہے یا پھر فورس میریجز تو اس میں میں فیل کرتی ہوں کہ یہ جو پروگرام ہم نے خواتین کے لیے شروع کیا ہے اس کی انتہائی اشد ضرورت ہے اور جب تک میں ہوں یا جب تک ہماری ٹیم ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے چیف اگزیکٹیف ساب بیٹھے ہیں آشر آشر اپلیس سامنے ہم نے مل کر اس ارگنیزیشن کو سٹیبل کیا کرسچن ٹرو سپیرٹ کو اور اس ارگنیزیشن کو ہم نے دل سے اور اپنے خون اور پسینے سے اس کو پروان چھڑایا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر میں ہمارے پروٹیکشن ہاؤس میں اور ہمارے ٹریننگ سینٹر میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں اپنے آپ کو فری فیل کریں اور اپنے آپ کو خوش محسوس کریں اور سمیرہ کے لیے میں اس کے آئندہ آنے والی لائف میں اور اس کی جو چونکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہارڈ شپس ہیں اور مشکل ہے کہ ہم یہ جو زندگی ہے اس کا سفر جو ہے وہ بہت کٹھن ہے لیکن میری نیک تو منائیں میری دعائیں اور میری بیسٹ ویشز سمیرہ کے ساتھ ہیں تاکہ وہ اپنے کام میں گرو کریں اور یہاں پر کمیونٹی میں بہت ساری دوسری لڑکیوں کے لیے ایک مثال بنیں اور ان کو امپاور کرنے کی کوشش کریں ہمارا یہ بیوٹی پولر بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوکلی جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے وہاں سے لڑکیاں جو زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں یا اپنی ایڈوکیشن کو کانٹینیو نہیں کر سکتی وہ اس پولر میں آ کر ٹریننگ حاصل کریں اور اپنے آپ کو سکل فول بنائیں جو کہ ان کی لائف میں آئندہ ان کے کام آئے اور وہ ایک اچھا روزگار بنا کر اپنی فیملی کی اپنے بچوں کی کفالت کریں شکریہ شکریہ میری طرف سے سب کو گوڈ ایونگ اور میں سب کا شکریہ کرتی ہوں اور خاص کر کہ میں کرتی ہوں سر لورس کا سر آشر کا میم کیترین کا اور باقی لائر ٹیم اور میس ماریا سب کا شکریہ دا کرتی ہوں جو سب آئے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ میری سٹوری سے اب تھوڑا سا واقف ہو گئے ہیں کہ سر اور میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کچھ فیملی پرابلم کی وجہ سے میں وہاں پہ گئی شلٹروں میں گئی تو کچھ کافی پرابلم تھے فیملی ایشو تھے تو اس کی وجہ سے میں کافی میں نے بتایا کہ دپریشر میں چلی گئی تھی تو میری کافی انہوں نے نہ حل پکی ہے اور آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگی ہوں میں نے کہا کہ پولر کا کام سیکھنا ہے پولر بنا چاہتی ہوں تو میم اور سر آشر اور سر لورس کی بہت شکر گزار وں کہ انہوں نے مجھے پنا کے دیا پولر تیار کر کے دیا اور سب کی میں شکر گزار اور میں چاہتی کہ باقی بھی جو لڑکیاں کام کرنا چاہتی ہیں وہ ان کی بھی میں ہلپ کروں گی ان کے مطلب سر آشر اور میم کیتھرین اور سر لورس اور ان کے تعاون سے میں ان کی بھی سب کی مدد کروں گی لہسٹ میں سب کا پھر شکریہ دا کر دی ہوں کہ جذبات جو ہیں وہ بلند ہیں وہ اپنے لئے کام کرنا چاہتی ہے اور وہ امپاور ہونا چاہتی ہے دیکھیں یہ خداون کی طرح سے ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو ہم نے نہیں کیا یہ کبھی کہے بھی تو ہم یہ کہتے ہیں یہ خداون نے کیا جس کے لئے اس نے کہا کہ میں خداون کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا چاہتی اسی خداون نے آج اس کابل بنا دیا ہے کہ یہ اپنا کام خود کر سکے اور اپنے بچے کے لئے روزگار کا وسیلہ بن سکے میں سی ٹی ایس کی ساری ٹیم کا بھا جی کیاتھرین کا عشر بھائی کا شکر گزار ہوں اور جتنے بھی سارے آئے ہیں ہم کا شکر گزار ہوں پاری صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہمارے ساتھ خداوند کا کلام شیئر کر سکیں میں سمجھتا ہوں کہ لارنس بھائی کی انتھک مینت کی وجہ سے انہوں نے بیوٹی پارلر افتتاق رکھا ہے یہ ان کی بڑی کعوش ہے جیس جیسے پائی صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک خداوند ہی گرم نہ بنایا تو بنانے والے کی مین تب ہے دیکھیں یہ خداوند کی طرف سے سمیرہ کو مہیا کیا گیا ہے یہ جو سارا بیوٹی پارلر کا آج افتدا ہو رہا ہے یہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمیرہ کا یہاں سے جانا اور نارن صاحب کے ذریعے ان کا سی ٹی ایس تک پہنچنا اس کے بعد وہاں سے اس کی ٹریننگ لینا اس کے بعد یہ سارا پروگرام کرنے کے بعد وہاں سے ٹریننگ لینے کے بعد اس کا یہاں سے یہ انشیئیٹیو لینا کہ میں اپنا کام کرنا چاہتی ہوں تو یہ خدام کی طرف سے یہ سارا مہیا کیا گیا ہے اور سی ٹی ایس نے ہمیشہ جو ڈپریس لوگ ہیں جو مقتلی مسائل میں فسے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے اور ان کی اپ لیفٹنگ کے لیے ہمیشہ ان کو فنانشلی اور لیگل ایڈ مہیا کی ہے تو اس کے لیے میں ونس اگین ساہب کا اور سی ٹی ایس کے سیو صاحب کا آشت صرف راب صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان کی ساری محنت اور کا وش کی ویشہ سے آج ہم پالر کا افتضاء کرنے جا رہے ہیں شکریہ سومیرہ کی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی بہت ایک دو فیٹنس کلاس کے سیشن کی ہے اور میڈیٹیشن کروائی ہے اس کو اور میں نے اس کی جو بیہیور میں نوٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو پہلے کمیونکیشن سکل تھی وہ بہت لو لیول پہ تھی اور آہستہ آہستہ جب سب کے ساتھ شلٹر میں بچوں کے ساتھ لڑکیوں زیادہ ڈیفرنس آیا اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی اور اسی کے ساتھ چند ایک الفاظ میں کہنا چاہوں گی اپنے آنرز کے لیے مس کیتھرین اپنا ایک عورت ہوتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ دوسری لڑکیوں کے لیے اور خواتین کے لیے سوچا ہے اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان سب لڑکیوں کے لیے یا عورتوں کے لیے جو خود کچھ نہیں کر سکتی یا خود کچھ ان کے پاس کوئی ہرنر نہیں ہے یا جنہوں نے ایڈوکیشن نہیں لی ان کے لیے کچھ کیا جائے تو انہوں نے یہ پروگرام یہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی تو وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کما سکیں تاکہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اور اسی کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری میڈم کو فلی سپورٹ کیا اس ٹیکنیکل سینٹر کے پروجیکٹ میں اور آج جو ہے میں فخر سے کہنا چاہوں گی کہ بہت سی لڑکیاں ان کورس سے سیکھ کے ہمارے انسٹیٹوٹ سے سیکھ کے آگے اپنے بیوٹی سالون یا سٹیچنگ سینٹر کر رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس چین کو سپریڈ کرنے کوشش سمیرہ کی شیلٹر انچارج تھی کیونکہ سمیرہ جب ہمارے پاس آئی تو سمیرہ ٹوٹلی ڈپریشن میں تھی اور ٹروما میں تھی اب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ سمیرہ کو اس ٹرومے سے کس طرح باہر نکال سکے لیکن اس کے بعد ہم نے سمیرہ کو ٹروما کلاسیز دی اور جو سٹویشن تھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ذریعے اپنے ایسے بہن بیٹیاں جو بھی ہیں ان کو خدا کی ذریعے سے ہم اس کو کس طرح باہر نکال لیں اس طرح ہم لوگوں نے ایوری فرائیڈی بائبل کلاس ان کو دی انڈور اوٹڈور ایکٹیوٹی ہم لوگ ان کو دیتے ہیں کہ ہم ایسے سروائیورز کو کس طرح ان چیز سے باہر نکال سکے لیکن اس وقت ہم خدا ون کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بھی ٹروما میں آتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک نارمل انسان ہو کے یہاں سے جائے اور یہاں سے کچھ سیکھ کے یہاں سے جائے اور اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہو کے جائے تاکہ وہ اپنی لائف کو ایک اچھی زندگی بنا سکے جو کہ وہ پہلی اپنی زندگی میں کچھ پا رہے تھے اور کر رہے تھے ایسے ہی سمیرہ ہمارے پاس دو سال سے زیادہ رہی ہے اور سمیرہ نے سٹیچنگ کا بھی ہمارے پاس کام سیکھا ہے اور سلون کا بھی سیکھا ہے لیکن سمیرہ کا انٹرس جو تھا سلون میں تھا اور جب سمیرہ نے سلون کا کام سیکھ لیا اور سمیرہ نے اس چیز کو سٹینڈ لیا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو نہ چاہتی ہوں اور میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی لائف میں کچھ بننا چاہتی ہوں اور میں تھینک یو کرتی ہوں کہ اپنے دونوں آنرز کا آشیر صرف راز اور میس کیتھرین سپنا کا جو کہ ان کی بگیس سپورٹ ہوتی ہے اور میں اپنی پوری ٹیم کا تھینک یو کرتی ہوں کہ ہم پوری فیملی کی تانہ اپنے سروائیور کو دیکھتے ہیں ایک سروائیور اور وکٹم نہیں سمجھتے اس کو اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ ایک نون پروفٹ اورگنائزیشن ہے جو انسانی حقوق کے لئے کام کرتی ہے اور خصوصاً بچوں اور عورتوں کے لئے کام کرتی ہے نہ ان کو یہ قانونی مدد فراہم کرتے ہیں بلکہ مالی معاملت بھی کرتے ہیں اور ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لئے بھی بہت محنت اور لغن سے ان کو ایسی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں ایسے کام سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سوسائیٹی میں جا کے وہی مقام حاصل کریں نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنوں بچوں کے لئے اور اپنے خاندانوں کے لئے بھی وہ تمام تر کام کر سکیں اور ان کو سپورٹ کر سکیں ایک بہت ہی جو اچھی بات ہے جیسا کرے گا کمال کرے گا سمیرہ اقبال نے یہاں پر یہ جو کھول کر سیلون جو ہے جو سی ٹی ایس کی وساست سے اور لارنس صاحب کی مدد کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں ممکن ہی انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک دیپ سے دوسرا دیپ جلتا ہے اور اسی طرح لوگ کامیاب ہوتے ہیں اپنے ڈراما سے باہر آتے ہیں اپنے ڈپریشن سے باہر آتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور صحیح کرسچن جو سپیرٹ ہے وہ برکر سامنے آتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور اپنے لئے آپ راستے بنائیں اور بڑھتے چلے جائیں اور دوسروں کے لئے جو ہے وہ امید کو جاگر کریں سی ٹی ایس زندہ باد اس کے کام سارے زندہ باد تھانک یو خدا ان کا شکر ہے کہ ہم اس جگہ پر مجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سی ٹی ایس کو جو مکمل کیا ہے وہ سمیرہ نے کیا ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کسی بھی سروائیول کے لئے وہ سمیرہ کی شکل میں آج ہمارے سامنے مجود ہے اس سارے پروگرام کے لئے ہم آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور سپیشلی لارنس بھائی کے لئے وہ کہتے ہیں حلقہ احباب میں ایک شخص جدا سا لگتا ہے آجس سا بندہ ہے فرشتہ سا لگتا ہے اور ہمیشہ میں نے دیکھا کہ آج زانہ طریقے سے انہوں نے سارے کام کا آغاز کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ کام اگر ہم لیٹ بھی پہنچتے ہیں یا کسی طور سے کسی جگہ پروپر ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری جگہ پہ لارنس بھائی کھڑے رہتے ہیں مختلف دفعہ کئی دفعہ انہوں نے میں ساتھ کئی چیزیں شیئر کی کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک پادری ہیں وہ بڑے عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ایک ٹیچر ہیں میں نے کہا لارنس بھائی آپ کرتے کیا ہیں تو کہتے نہیں میں تو ایک ٹیچر ہوں تو میں نے کہا یہ کیسے آپ یہ سارا اتنا جذبہ ایک خاص ہم ایک دفعہ ہم ایک کیس میں جا رہے تھے تو انتہائی زیادہ گرمی تھی تو مجھے جب پتا چلا کہ لارنس بھائی ہارٹ پیشنٹ ہے تو میں نے کہا لارنس بھائی ہم تو بڑی مشکل سے دیکھیں بڑا پرابلم ہے چلے ہم نے تو آنا ہی تھا تو آپ نہ بھی آتے تو کام چل سکتا تھا کہتے نہیں سو بینگے سپوکس پرسن سی ٹی ایس میں آپ کو بتونا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کو مچھلی کھلاتے نہیں بلکہ مچھلی پکڑا سکھاتے ہیں یہ ایک وہ کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی کابل بنا دے اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر دے دے تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے کہ ہم ان کو کوئی نہ کوئی سکیل فل بنا دے جیسے کہ آج ہماری بہن سمیرا جو ہے ہمارے سامنے مجود ہیں یہ اس کا جو ہے بولتا ہوا اور جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم نے اس کو اس کی اس کی ہی خواہش کے مطابق یہ کام اس کے سامنے رکھا تاکہ وہ یہ کر سکے اور آنے والے وقت میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بچوں کا اور اپنی کمیونٹی کو بھی وہ اسی طرح سروائیو کر سکے سو ہم چاہتے ہیں اسی طور سے اور بھی بہت سارے لوگ جن کا کوئی کیس ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتا ہے کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں وہ ضرور سی ٹی ایس سے رابطہ کریں ہماری ماں بہنیں ہم چاہیں گے کہ بہن سمیرا کی ایکزیمپل لیتے ہوئے وہ بھی ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ کام کر سکے سو ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ہم بغیر کسی جو ہے کاسٹ کے بغیر کریڈ کے اور بغیر کسی ڈیناومینیشن کے کام کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی حالت میں بھی آئے ہمارے لیے وہ سی ٹی ایس فیملی کا ایک حصہ ہے اور ہم اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں خدا ہمارے آپ سب کو برکت دے ڈیناومینیشن